اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پاور پلس نیوز ایچ ٹی اور میں ہوں ریدہ سحیل جیت ناظرین رکھ کرتے ہیں آج کی نیوز ہیڈ لائنز کا جیت ناظرین سب سے پہلے آپ کو خبر دیتے چلیں کارٹلنگ یوت پارلیمنٹ کا حلف برداری تقریب مردان یوت پارلیمنٹ کے چیئرمن ارشاد احمد کے کارٹلنگ کامیابی کے نوجوانوں سے حلف لیا اس موقع پر ایم پی اے وائس چیئرمن ملک شوکت نے بھی خطاب کیا مختلف مقاطب فکر اور سیاسی رہنماؤں نے شرکت کی پی کے اٹھالیس ایم پی اے ملک شوکت نے اور یوت چیئرمن ارشاد احمد نوجوان اور پروگرام میں مختلف سیاسی سماجی رہنماؤں میں سیٹیفکیٹس اور شیلڈز تقسیم کی اس موقع پر مردان یوت کے ایکزیکٹیو میمبر فائک نواز اور ہیدر میار اور ماجید محمد بھی مہمانی خصوصیوں میں شامل تھے اب رکھ کرتے ہیں لاہور کا جہاں پہ ہمارے نمائندے اتیکو رحمان کے مطابق مسجد بیت المکرم والی گلی ٹیچر کالونی میں بجلی کے کھمبے پر نص بجلی کے میٹر اور جھولتی تاریں وابدہ اہلکاروں کی غفلت کی وجہ سے کبھی بھی کسی بھی وقت بڑے حاصلے کو دعوت دے رہی ہیں زمین سے ایک فٹ کے فاصلے پر جھولتی ہوئی بجلی کی تاریں اور بجلی کے میٹر سے گلی سے گزرنے والے چھوٹے بچوں کا جانی اور مالی اقصان ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے اہل علاقہ ذہنی عذیت کا شکار ہیں اب رکھ کریں گے لاہور کا جہاں پہ ہمارے نمائندے اتیکو رحمان کی ریپورٹ کے مطابق لاہور کے علاقے جہر ٹاؤن میں زورتہ دھماکے کے باعث اردگیت موجود امارتوں کے شیشے ٹوٹ گئے دھماکے کے نتیجے میں پانچ افراد زخمی ہو گئے تفصیلات کے مطابق لاہور کے علاقے جہر ٹاؤن میں آج صبح کے وقت ایک گھر میں دھماکہ ہوا جس سے ادگیت یہ مارتوں کے شیشے ٹوٹ گئے دھماکے کی آواز دور دور تک سنی گئی دھماکے کی وجہات تحال معلوم نہ ہو سکی ہے دھماکے کے نتیجے میں قریب کھڑی گاڑیوں کو بھی نقصان پہنچا واقعی اطلاع ملتے ہی پولیس اور امدادی ٹیمیں جائے حاصل کی طرف روان ہو گئی ہیں دھماکے کی وجہات کا پتہ چلانے کے لیے تفتیش اور امدادی کام شروع کیا گیا ہے حکام کا کہنا ہے کہ دھماکے کے نتیجے میں زمین اور زخمی ہونے والے افراد کو ہسپتال منتقل کیا جا رہا ہے پولیس کا کہنا ہے کہ دھماکہ شدید نویت کا تھا جس سے رہائشی مارتوں کو نقصان پہنچا لاہور پولیس نے علاقے کا محاصطہ کر کے شوائد اور تفتیش شروع کر دی ہے یاد رہی کہ اس سے قبل کراسی کے علاقے لیاقتہ بعد میں سلنڈر دھماکے ہوئے جس کے نتیجے میں بلند و بالا رہائشی مارت کی چھت گر گئی اور ایک بچہ سمیت دو فراد جانبھاک جبکہ چھے زخمی ہو گئے تھے یہ افسوسناک خاصہ لیاقتہ بعد نمبر نو میں اے سی کی گیس پھرنے کے دوران پیش آیا بم ڈسپوزل سکارڈ کے مطابق گیس پھرنے کے دوران پیش آیا دھماکہ جس میں بم ڈسپوزل سکارڈ کے مطابق سلنڈر دھماکے گودشتہ 27 مئی کے روز رہائشی مارت کی پانچوی منزل پر ہوا دھماکے کی اطلاع ملنے کے بعد پولیس اور ریسکیو ہیلکاروں نے علاقے میں بم ڈسپوزل سکارڈ بھی جائے وقعہ پہ پہنچیا اور حاسی کی وجوہات پر تفتیش شروع کر دی گئی ہے رکھ کریں گے خوشاب کا آپ کو اگاہ کرتے چلیں جہاں پہ راجہ نوری لاہی عادف کی ریپورٹ کے مطابق سی ایو ہیلت آتھارٹی خوشاب ڈکٹر امانولا قاضی نے محکمانہ سرگرمی اور عوام کو دی جانے والی تیبی سہولیات کا جائزہ لیتے ہوئے خوشاب کے مختلف لاکوں کا دورہ کیا سلسلے میں انہوں نے بی ایچ یو اور جھالی اور بی ایچ یو سوڑھی جے والی کا وزٹ کیا وہاں پر تمام سٹاف ڈیو ٹی پر موجود تھے اور صفائی سترائی کا بھی مکمل انتظام پایا گیا سی ایو ہیلت آتھارٹی کو جون میں بی ایچ یو سیڈ جو کہ آپ کو بتایا چلیں مجموعی طور پر او پی ڈی میں آنے والے سترہ سو باوی مریضوں اور چوبیس ڈیلیوری کیسز کے بارے میں ریپورٹ پیش کی گئی جی تناسی متذکرہ بالا دنوں میں بھی بی ایچ یو کے بارے میں انہیں بتایا گیا مختلف از ڈیلیوری کی کیسز ایک سو پینٹالیس بعد ازر ڈیلیوری کیسز اٹھالیس اور فیملی پلیننگ کے انچاس کیسز ریجسٹر ہوئے تھے اور آپ کو بتاتے چلیں کہ او پی ڈی کے وزٹ کے دوران انہوں نے مریضوں کے ساتھ آنے والے فراد کے بیٹھنے کے لیے جگہ کا بھی جائزہ لیا سی ایو ہیلت آتھارٹی ڈاکٹر امانولا قاضی نے وزٹ کے دوران دنوں بی ایچ یو کے امارت اور ای پی آئی ریجسٹر لیبر روم پانی کے سسٹم آگ بھچانے والے آلات اور تمام ضروریاتی عدویات کے دستیاب کا جائزہ لیا اور اتمنان کا بھی اظہار کیا اب رو کرتے ہیں جھنگ کا جہاں پہ بیرو چیف ہمارے رپورٹ کے مطابق سیکٹری آر ٹی اے جھنگ کی چشم پوشی یا ملی بھگت جھنگ سے لاہور سروس پر کرایا آٹھ سو جبکہ معذور افراد کے لیے بھی سفری سہولیات ختم اس سے بھی آدھے کی بجائے پورا ٹکٹ لیا جائے گا معذور کی طرف سے سیکٹری آر ٹی اے کو شکایت کے باوجود کوئی کاروائی نہ ہوئی سیکٹری صاحبہ نے لوکر روٹ پر غریب چھوٹے ٹرانسپورٹوں کو بند کر کے میڈیا کوریج لینے کے لیے گئے چھوٹے ٹرانسپورٹر جو پہلے ہی مجبور سیکٹری کے اطاب کا شکار بڑے ٹرانسپورٹوں کے سامنے میڈم صاحبہ بے بس جی تنازی میڈم اکسہ غفور جھنگ تائینات ہوئی اور تائینات ہوتے ہی سارا نظام درہم برہم کر دیا سیکٹری کے دور میں مکمل کنٹرول تھا اور خاص کر معذور افراد کو سفری چہولیات میں شرط تھی میڈم کے چار سنبھالنے کے بعد جنگ سے لہور کا قرائے آٹھ سو روپے لیا جانے لگا ہے اور آٹھ سو روح وصول کیا جا رہا ہے اور سیکٹری صاحبہ مکمل خاموش ہے اسی طرح معذور افراد کے لیے آدھا قرائے ہے جو کہ پورا لیا جا رہا ہے کارڈ ہونے کے باوجود کوئی اثر نہ ہے سیکٹری میڈم کا سارا زور صرف لوکل چلیں والی چھوٹی ٹرانسپورٹ جو زیادہ تر اقسام والی یا غریب بندوں کے لیے ہیں اس پر سیکٹری کے سارا زور ہے اور قانون نافذ کر دیا اور سیکٹری کاروائی ڈالنے کے لیے میڈیا کو کبریج لیتی ہے جبکہ بڑی ٹرانسپورٹوں سے یہ یا تو سڑکیں خوفتدہ ہیں یا ملی بھکت جو کھلی بدماشی کی چھٹی دے رکھی ہے جنگ کے شہریون شیف سیکٹری بنجاب سیکٹری ٹرانسپورٹ کمیشنر فیصل آباد ڈی سی جنگ سے مطالبہ کیا کہ سیکٹری کی ناہلی پر فل فارم نوٹس لیا جائے اب رکھ کرتے ہیں ویہاری کا آپ کو اگاہ کرتے چلیں جہاں پہ ہمارے نمائن دے رانہ نزاکت علی چوہان کے مطابق حکومت پنجاب کے ویجنر اور انسپیکٹر جنرل آف پنجاب پولیس انام غنی کی ہدایت پر امام کو اوپن ڈور پالیسی کے تحت انصاف کی فرامی کو یقینی بنانے کے لئے ڈسک پولیس آفیسر ویہاری امیر عبداللہ خان نیازی نے دفتر پولیس کے سبزہ دار میں کھلی کے چہری کا ناقات کیا کھلی کے چہری کے دوران ڈی پیو ویہاری نے شہریوں کے شکایت مسائل سنے اور ان کے فوری حل کے لئے مطلقہ افتران کو بذریہ ٹیلی فوریک حضائیت جاری کرتے ہوئے کہا کہ پولیس افتران کا مقصد شہریوں کو زیادہ زیادہ ریلیف اور باوقت انصاف کی فرامی شہریوں کے اجتماع اور انفرادی حقیقت اور مسائل کے لئے یہ دفتر کے درازے ہمہ وقت کھلے ہیں رکھ کرتے ہیں لودھرا کا جہاں پہ مائن و مائن دے آپ کو گاہ کرتے چلیں ملک محمد عرشد کی ریپورٹ کے مطابق لودھرا میں ایسے چو صدر مہر ریاض سیال کی محنت رنگ لیا آئی صدر پولیس نے کامیاب کاروائی کرتے ہوئے بینو سبائی گینگ گرفتار کر لیا ہے لاکھوں روپے کا مالے مسکو کا سمان برامت کر لیا گیا دی پیو کی جانب سے شہباز تھی گئی لودھرا میں بینو سبائی گینگ کے آٹھ افراد گرفتار کر لیا گئے لاکھوں روپے کا مالے مسکو کا بھی برامت کیا گیا ڈسٹرک پولیس آفیس عبدال راوف بابر کے اسرائیلنی پریس کانفرنس میں بتایا کسدر تھانا پولیس نے دو بینو سبائی گینگ کے آٹھ ملزمان کو گرفتار کیا جو کہ ملزمان سے 29 لاکھ کا گھی اور 124 بوتل ورائیت کی شراب برامت کی گئی ہے ملزمان جنوبی پنجاب کے مختلف لاکھوں میں پولیس کو مطلوب تھے ملزمان اس لے کے زور پر مختلف فیکریوں میں سکریپ بجلی کا سمان وغیرہ بھی لوٹتے تھے ہم اپنی طاقت کے مطابق عوام کو انصاف فراہم کریں گے خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ خبر شامل کرتے ہیں آپ کو اگاہ کرتے ہیں چنینیوٹ سے جہاں پہ مائن نمائن دے ملک مقصود چنینیوٹی کی ریپورٹ کے مطابق چنینیوٹ المحاس سینیٹری ورکرز اینڈ سٹاف یونین ریجسٹر چنینیوٹ کے صدر ڈاکٹر علی امین نے پریس کانفرنس سے خدا کرتے ہوئے کہا ہے کہ زلہ بھر میں کام کرنے والے سینیٹری ورکروں کو عید الازع تک مستقل نہ کیا گیا تو پھر زلہ بھر کے خاکروب عید سے پانچ روز پہرے ہرطال کر دیں گے ہر آنے والی حکومتیں مینسپل کارپریشن میں کام کرنے والے خاکروبوں کا استحصال کیا ہے ڈیسٹر پرنٹ میڈیا کلیب ریجسٹر چنینیوٹ میں اپنے خیالات کا احصار کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا مینسپل کارپریشن چنینیوٹ میں 350 خاکروب ملازمین کی تنخواہ آ رہی ہیں مرگر 120 خاکروب کام کر رہے ہیں مینسپل کارپریشن میں کام کرنے والے وائٹ کالر کو تلاش کیا جائے 120 خاکروب روزانہ کی بنیاد پر کام کر رہے ہیں مگر بدقسمتی کے ساتھ کوئی ابھی تک مستقل نہیں کیا گیا یہ ملازمین ساری زندگی گلیوں کو صاف کرتے ہیں اور بڑھاپے میں نے سڑکوں پر بھیگ مانگ کر گزارنا پڑتا ہے حکومت نہ تو ان ملازمین کو مستقل کرتی ہے اور نہ ہی پینشن وغیرہ دیگر مراد دی جاتی ہیں خاکرو ملازمین دس سالوں سے صوبہ بھر میں مستقل ہونے کی تحریک چلائے رہے ہیں خاکرو کو پاکستان کا شہری تسلیم نہیں کیا جاتا دنیا پوری دنیا میں بھی خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہو آخر میں آپ کو خبر دیتے چلیں بھاون لگر سے ہمارے مرمائن تخصوصی خزر حسین کریمی کے مطابق پاکستان مسلم لیگ نون کے فانانس سیکٹری کراچی ڈیویجن کے امیدوار پی پی دو سو اکتالیس محترم حاجی محمد انتظار رانہ کے بڑے بھائی محترم رانہ عبرار احمد کا رضا الہی سے انتقال ہو گیا ہے نمازی ننازہ اور تطفین چک نمبر بیالیس فتح چشتیاں میں ادا کی جائے گی جیپس میں سیاسی زماجی اور صحافی برادی سمیت کاروباری شخصیات کے علاوہ ہزاروں فراد نے شرکت کی جس پر اہلہ آنے علاقہ کی سیاسی شخصیات نے کہا کہ رانہ عبرار احمد کی شخصیت بہت ہی نفیس اور اچھی عادت کے مالک تھے اس موقع پر کافی سارے لوگ دعا گو تھے اور کہنا تھا کہ اللہ پاک مرہوم کے درجات بلند فرمائے اور جنت الفیدوس میں عالی مقام اتا فرمائے لہا اللہ واہکین کو سبر جمیل اتا فرمائے آمین اب تک کے لیے بسیتا ہی مزید تفصیلات اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے پاور پرس نیوز ایچ ٹی